جناب جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ اندر اس دورے کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنے لوگوں سے اپنی کونسچونسی کی لوگوں سے یہاں پر ملوں میرا تعلق بارہ ملا سے ہے میں ان گلی کوچو میں پلا بڑھا ہوں آپ کے ساتھ ملنے بیٹھنے کا صرف یہی ایک مقصد تھا کہ آپ کو یہ بتا دیں کہ ہماری یہ کونسچونسی کس طرح سے وائبرنٹ ہو سکتی ہے میں بھارتیہ جنتہ پارٹی کا ایک کاری کرتا ہونے کی حصیت سے نرندر موڈی جی کی بھی جتنی یوجنائیں ہیں امید شاہ جی کا جتنا بھی کہنا ہے ان کے جو وعدے ہیں کشمیر کے بارے میں اس کے لیے بارہ ملا آنا کونسچونسی کو مضبوط دیکھنا یہاں کے لوگوں کے ساتھ ملنا ان کے مسائل سننا ان کے حل تلاش کرنا یہ میرا مقصد رہا ہے اور بارہ ملا کے حوالے سے میں آپ کو پھر یہ بات کہوں میری اپنی کونسچونسی ہے میرے اپنی لوگ ہیں پلا بڑا یہاں پر ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ ایک انٹر ایکشن کرنے کے لیے میں یہاں پر حاضر ہوا دیکھیں دیکھیں جن کے بھی ورکروں کے جتنے بھی مسائل ہیں یا جو ان کے ڈیمینڈ کے یہ کیا بھی آپ اس کو کہیں گے وہ سنیں ہم نے ہم ان کو حیارکی تک پہنچائیں گے اور ان کے مسائل کو چاہے چھوٹا مسئلہ ہے چاہے بڑا مسئلہ ہے مل بیٹھ کے ہم ایک پریوار ہے ہم ایک خاندان ہے ہماری ایک فیملی ہے اس فیملی میں نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے اس فیملی کے ساتھ جڑنے کے لیے جو ہے وہ ہم پوری وہ کوشش کریں گے جس کے لیے ہمیں کام کرنا چاہے ضرور رہے گا کیوں نہیں رہے گا اولڈ ٹاؤن میرا میں تو وہاں پہ پلا بڑا ہوں میں تو اس کے بغیر بھی اگر آج میں یہاں پہ نہیں آتا پھر بھی جاتا رہتا ہوں میں جاؤں گا ضرور جاؤں گا لوگوں سے ملوں گا ان کی باتیں سنوں گا اور ان کے مسائل جو بھی ہوں گے جنیون ہوں گے ان کے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ وائبرنٹ کمیونٹی ایک ایسی چھوٹا موٹا گروپ ہے جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ عام لوگوں کو پوری قیادت کے ساتھ عام لوگوں کو حکومتی وقت کے ساتھ عام لوگوں کو لوکل ایڈمینسٹریشن کے ساتھ وقتی ایڈمینسٹریشن کے ساتھ ملانا ان کے ساتھ جھوڑنا جو ہے یہ وائبرنٹ کمیونٹی کا کام ہے اور وائبرنٹ کمیونٹی کا کام یہ بھی ہے کہ جو ہماری ڈسٹنٹ کمیونٹی ہے ان کو آپس میں ملایا جائے اور پوری حکومتی وقت کو یہ بات بتائی جائے کہ کس طرح سے لوگوں کے ساتھ جھوڑنا ہے اپنے تمام ساتھیوں سے تمام ان لوگوں سے جنہیں آپ ورکر کہیں جنہیں آپ آفیس بیررز کہیں جو بھی آپ ان کو نام دے دیں میں ان سے صرف یہی گزارش کرتا ہوں کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی جو ہے ایک پولٹیکل پارٹی ہے اس کے بازرتہ طور پر پروگرامز ہیں یہ عوام تک پہنچائیے بھارتیہ جنتہ پارٹی کے جتنے بھی نسکنسپشنز ہیں جتنے ڈاوٹس ہیں جو بھی ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں اگر ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کیجئے جڑ جائیے لوگوں کے کام کیجئے لوگوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کیجئے اور لوگ آپ کو خود بخود پہچانیں گے جانیں گے اس میں آپ دیکھیں گے کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی جو ہے آنے والے اسمبلی انتخابات میں بڑھ جڑ کر حصہ لے لے گی لوگوں کے پاس جائے گی لوگوں سے اپنی کار کردگی کی بنیاد پر ووٹ مانگے گی اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اس دفعہ اسمبلی میں جا کر حکومت بنائیں گے میں یہ آپ سے کہوں کہ جہاں تک سوال الیکشن لڑنے کا ہے میرا یہ پارٹی کا ڈیسیجن ہوتا ہے یہ پارٹی کے جو ہمارے پارلیمانی یا ہمارے الیکشن فیصلہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں بڑے لوگ ہوتے ہیں ہیارکی ہوتی ہے اور ان کے پاس بعض اپتا طور پر یہ ان کا فیصلہ ہے پارٹی کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس وقت دیکھا جائے گا یہ کہ پارٹی کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ پارٹی کے ورکر اس کو ماننا پڑتا ہے اس وقت دیکھیں گے یہ پارٹی نے اگر فیصلہ کر لیا تو ضرور ہو